بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماس نے اسرائیل کو وہ سبق سکھا دیا کہ اس کے اگلے پچھلے یاد رکھیں گے ہماس نے اسرائیل کو برباد کرنے میں جو عالی منصوبے بنائے ان کی مثال تو اب اسرائیل اپنے میڈیا چینلز پر بھی دے رہا ہے اور واویلہ مچا رہا ہے کہ ہماس اپنے جنگی ہتھیار غزہ برڈر پر تائنات کیوں کر رہا ہے کیا ہماس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نفتالی بینٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہماس نے اگر کوئی چھیڑ خانی کی یا کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم جوری ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا دنیا پھر ایک بار ہیروشیما اور ناغہ ساکی جیسے دردناک سانے سے گزرنے والی ہے کیا نفتالی بینٹ نے ہوش میں ایسا بیان دیا ہے کیونکہ اگر نیوکلئر وائپن کا استعمال کیا جاتا ہے تو نہ اسرائیل بچے گا اور نہ ہی فلسطین آج کی عام ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات سے متعلق تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیل نے بقیدہ پلاننگ کے ساتھ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنایا بیت المقدس پر اٹیک کیا عبادات میں خلل پیدا کیا کچھ دن قبل معصوم بچوں اور بڑوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی جس کے بعد حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے اس کے بعد پھر حماس کی طرف سے ایسا مو توڑ جواب دیا گیا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے لیے ایک بقیدہ مثال قائم کر دی گئی ناظرین اکرام اس جوابی حملے میں اسرائیل کے تقریباً تمام بڑے بڑے شہروں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے جس کے مناظر عام میڈیا پر بہ آسانی ملائزہ کیے جا سکتے ہیں ان یکے بعد دیگرے حملوں میں سے ایک اسرائیل کی سب سے بڑی بندرگاہ پر بھی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جو کہ اسرائیلی میڈیا نے چھپا رکھا ہے ایک بیڈ جو اسرائیلی ڈیفینس نے کیا جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پورے ملک میں سائرن کی آوازیں گونج اٹھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی عوام محفوظ پناہ گاؤں کی طرف اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے بھاگ رہی ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کی سوچ میں بھی دور دور تک اس طرح کے کسی حملے کا تصور نہیں تھا جو غزہ سے اس پر کیا گیا اندازہ لگایا جائے تو اٹھالیس گھنٹوں میں تقریباً ایک ہزار پچاس سے زائد مزائل ہماس اور دیگر اسلامی مضامتی تحریکوں کی جانب سے اسرائیل پر برسائے جا چکے ہیں اس میں جواباً اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے ایک بھاری پلاننگ کی جا چکی ہے اور یہ جنگ دن بہ دن ایک شدت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے بکیرہ تھرٹ کیا گیا ہے کہ اس کی فوج غزہ کے بارڈر پر ایک بہت بھاری آپریشن کرنے جا رہی ہے جس کی پیروی میں اسرائیلی ائر فورس کے کمانڈر غزہ کی جانب ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے حماس تنظیم کی انٹیلیجنس کے سربراہ کی شہادت کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ غزہ کی پٹی پر ہونے والی جنگ میں حماس کے دو اعلی کمانڈرز بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکی ہیں جس کی تصدیق حماس کے ذرائع بھی کر رہے ہیں ناظرین اکرام اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غزہ کی پٹی پر سخت اسرائیلی فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی اور تیاریوں کو لے کر سعودی عرب، ایران، ترکی، مصر، شام، عراق اور پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو سخت ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اگر باز نہ آیا تو ان سب کو مجبورا جنگ کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا دوسری طرف اسرائیلی فوج کو ہائی الٹ کا جاری کر دیا گیا ہے اور اسے بھاری اصلے کی ترسیل بھی شروع کر دی گئی ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل نے ایک بڑی جنگ کے لیے پوزیشن سنبھال لی ہے دوسری طرف فلسطین کو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر حملے بند کرے لیکن فلسطینی بھی اب ٹلنے والے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس میزائلوں کی ایک بڑی کھیپ موجود ہے اور انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر اسرائیل کو ہماس کے پاس میزائلوں کی تعداد کا علم ہو گیا تو اسرائیل ویسے ہی میدان سے بھاگ جائے گا ہماس کے سربراہ نے بھی اسرائیل کو کھولی دمکی دیا ہے کہ جنگ کرو یا مرو اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ پیار سے رہو گے تو پیار حاضر ہے اور جنگ کرو گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے فلسطین پر حملے کیے تو اسے تاریخ ساتھ شکست سے دوچار کریں گے اور اسرائیل کی سلامتی کی ذمہ داری نہیں دیں گے ناظرین اکرام اگرچہ خطے کے باقی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں لیکن ترکی پاکستان اور ایران نے اسرائیل کو واضح پیغام بھیج دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی جارہانہ پالیسی کو ترک کرے ورنہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر سوائے اس کے کہ اسرائیل کی ہی زبان میں اس کو جواب دیا جائے اور چارہ نہیں بچے گا اور اسرائیل کو چاروں شانے چت کر دیا جائے گا اس لئے اسرائیل اس وقت تمام مسلمانوں کے درمیان گھیرا ہوا ہے اور اسے کسی بھی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا اور ہر طرف سے اسے گھیر کر مارا جائے گا اس کے بعد اسرائیل خود سوچ لے کہ جب ہزاروں میزائل اور ڈرون حملے اس پر کیے گئے تو اس کی شکل کیسے بگڑے گی ناظرین اکرام اگر کچھ وقت پیچھے چلے جائیں تو پاکستان بھی ایک وقت میں امریکیوں کی زد میں تھا اور امریکن کہا کرتے تھے کہ ہماری بات نہ مانی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے اور آج تاریخ دورائی جا رہی ہے اور اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پنگا نہیں لینے کا ورنہ ایسا سبق سکھائیں گے کہ نانی یاد آ جائے گی پاکستان کی فضائیہ کے بارے میں بھی اسرائیل اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس نے کس طرح اسرائیل کے تیارے گرائے تھے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کا مقابلہ کر سکے جب شام اور مصر کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور دونوں ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت پہلا موقع تھا جب بہت سے ممالک نے مصر اور شام کا ساتھ دینے کا اندیا دیا تھا اور اسرائیل کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان میں پاکستان لیبیا کوئیت وغیرہ بھی شامل تھے ناظرین اکرام یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ مسجد اکسا میں آگ لگی بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور مسجد کے بعض حصوں کو آگ لگا دی گئی ایک دفعہ تو صلاح الدین ایوبی کا بنایا ہوا ممبر بھی جلا دیا گیا جس شخص نے یہ ممبر جلایا تھا اگرچہ اس کو پکڑ لیا گیا لیکن اسرائیل کی عدالت نے اسے باوجہ بری کر دیا تھا ناظرین اکرام جب اسلامی ممالک کی تنظیم سازی کی گئی اور ایک یونین او آئی سی کے نام سے مارز وجود میں آئی اور اس کا مرکز جدہ میں بنایا گیا اس کے بعد مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف نبر دازمہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھی اگرچہ مصر اور شام کی فوجوں کا مقصد اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں تھا بلکہ مقامات مقدسہ کی حفاظت تھا لیکن اسرائیل نے اس کے خلاف مضامت کی تو جنگ کے شولے بھڑک اٹھے اب بھی اسرائیل نے اس طرح کی جارہانہ کوشش کی ہے جس کا جواب سختی سے دیا گیا اور اب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ پورا خطہ ایک خوفناک جنگ کا مو دیکھے گا اگر اس معاملے کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اقوام متحدہ نے بھی فریقین کو اگاہ کر دیا ہے کہ وہ امن و سکون کے ساتھ رہیں اور مذاکرات کے ذریعے حال تلاش کریں اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایسی جنگ چھیٹ جائے گی جس کی لپیٹ میں ساری دنیا آئے گی اور کروڑوں افراد لکمیں اجل بن جائیں گے ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا